بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں تو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی آج سنڈے کا دن ہے تو میں سچا ایک سا روٹین شیئر کرتی ہوں تو جی یہ سوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اب میں صبح سے کام شام کر کے ناشتے کر آ کہ بچوں کو فری ہوئی ہوں تو سوچا کپڑے چینج کر لوں اب آج چکے ہیں بارہ تو فری ہونے کے بعد میں اب یہ شاور لینے کے بعد یہ کپڑے پہنوں گی اس کے علاوہ دوپیر کا کھانا بان چکا ہے یہ جو ہے میری ساس امی نے بنایا ہے اور یہ آل ریڈی بان چکے مطلب کھانے کی ٹینشن بلکل نہیں ہے اس کے علاوہ جی کپڑ کا برا حال ہے اور اس کو فکس کرنا ضروری ہے کیونکہ منڈے سے سکول اوپن ہے اور میں نے سکول بھی جانا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ تو اس کو کلیر کرنا ضروری ہے تو جی اس کے لئے میں نے اپنے پورے وی کے کپڑے پریس کرنے ہیں اس کے لئے تاکہ روزانہ جو کپڑے وغیرہ ہم نے پہنے ہیں میں نے اور بچوں نے وہ ہمیں روزانہ پریس کرنے کی جائے پورے وی کے ایک ہی بارے پریس کر لیتی ہوں تو جی یہاں پہ کپڑے ہو چکے ہیں پریس پانچ سوٹ میں نے زاریان کے کیے ہیں اور پانچ چیز کے کیے ہیں تاکہ جو ہے ہم یہ پہن سکیں صبح صبح جانا ہوتا ہے اور بجائے اس کے کہ آپ آپ نے جن جن میں پڑھیں گے پہلے پریس کریں اور پھر پہنیں تو اس لئے میں پورے وی کے ایک ہی بارے پریس کر لیتی ہوں پریس میں ہودی کپڑے کرتی ہوں فی الحال لیکن جیسے کوئی ضرورت پڑے گی ہیکٹک روٹین ہو جائے گی مزید ہدا نہ ہاستہ تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ساتھ محل پر رکھنی بڑھتی ہے باقی اس کے علاوہ جی یہ میرے کپڑے ہیں میں نے اپنے پریس کر لی ہیں چار سوٹ میں نے اپنے پریس کیے ہیں کام کا برڈن بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ نے صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے ویسے بھی میری روٹین ہے صبح ہی اٹھنے کی لیکن آپ کو بتا ہے پھر بھی جب ایک پتہ ہو ہر لیمیٹڈ ٹائم تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو جی کپڑے میں میں نے یہ سیٹ کر لی ہیں اپنے کپڑے اب میں آپ کو بتاؤں گی ہے ذرا محضب ہوئی اپنی کپڑڑ پہلے سے پہلے دعوت میں پوری میری میسی کپڑڑ دیکھی ہے اس میں صرف اور صرف میں اپنے بچوں کپڑے ہینگ کروں گی ہسپرن کے بھی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ابھی ان کو آفیس کلوز ہے ابھی وہ گھر پہ ہوتے ہیں لیکن فری لانسنگ ہے ان کا کام تو ہے ان کو آفیس جانے کی ضرورت میں نہیں ہے ویسے بھی بند ہے جو وہ سیکنڈ جوپ کرتے ہیں اس کے علاوہ آج کا ہمارا پلان ہے جی زو جانے کا تو اس کے لئے بچوں کپڑے پریس کر چکی ہوں یہ زاریان کی ہے شیڈ اور بلیک شلوارک میز شیز کی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو میں سچا اس کو شلوارک میز سے پہناتی ہوں کہ وہ زیادہ سینسٹیو ہے تو یہ کچھ ایکسٹرا کپڑے ایک سوٹ میں نے رکھا ہے شیز کا تاکہ اگر گھندا ہو جائے تو میں اس کو پناہ سک ہوں اس کے علاوہ یہ وائپس ہیں اور جو جو اسینشلز ہوتے ہیں ایک مندر کے بچوں والے بیگ میں وہ سب چیزیں میں نے رکھ لیا اس کے علاوہ اسے فیڈر وغیرہ رکھا تھا اور وارٹر برٹل تھی یہی چیزیں تھیں اور کچھ پیسے تھے تو جی یہ رہا شیز جو کہ سو کے اٹھ چکا تھا زاری زرہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس ویڈیو میں نہیں ابھی آیا فیل ہاتھ یہ رہا شیز جو زرہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا سو کے اٹھنے کے بعد مجھے بھی دو مجھے بھی دو یہ اپنی بندیس کھا رہا ہے یہ بلکل بھی اپنی چیز دینے کا اس کو شوک نہیں ہوتا ہے وہ دی کھاتا پیتا ہے مجھے بھی دو بندیس بڑی سچا لولی کیڈ اور یہ بہت کیوٹ ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے یہ ڈھیڑ سال کا ہے اور اسے بڑا بیٹا جو ہے وہ ساڑھے چار سال کا ہے تو جی اب زہر کی زان ہو چکی تھی تو میں نے سوچا فٹا فٹ سے نماز پڑھ لوں کپڑے میں چینج کر چکی ہوں شاور لینے کے بعد اس کے علاوہ چونکہ جو ہے ابھی آزم میرے ہسپنڈ ہے انہوں نے ابھی ناشتہ کرنا ہے کیونکہ ان کا ناشتہ دو بج ہوتا ہے جب لوگوں کی دو پہر ہوتی ہے تو میں سوچا اسے پہلے میں سن بلوک لگا لوں سن بلوک آپ کو پتا ہے آپ کو ہیٹ برننگ جو ایشوز آ جاتے ہیں سکین پہ ٹین سکین ہو جاتی اسے آپ کو بہت زیادہ پروٹیکٹیو اور سیکیور رکھتا ہے پروٹیکشن بہت زیادہ آپ کو لیتا ہے اس کے علاوہ پہلے اپنے سکین پہر کے گلاب لگاتی ہوں مودھ ہونے کے بعد اس کے علاوہ میں یہ سن بلوک یوز کرتی ہوں اور جی اس کے علاوہ میں نہیں چونکہ جانا ہے زو اور لیڈیز ویسے تو پرفیوم نہ لگائیں تو اچھے لیکن یہ جے ڈاٹ کی پرفیوم ہے جو کہ میں کپڑوں پہ لگا لیتی ہوں تاکہ کیونکہ گرمی ہے تو تاکہ سمیل نہ آئے تو یہ بلکل ہی اس کی لائٹ سے سمیل ہوتی ہے کہ ایسا چیس طرح سے نہیں ہوتی کہ ہیڈ گیڈ پھیل سکے اس کے علاوہ چونکہ گرمی شدید ہے تو میں آپ کو ایک بیسٹ ٹپ دینا چاہوں گی جو کہ ہار لڑی کو ضرورت ہے کیونکہ بہت زیادہ سمیل آنے لگ جاتی ہے پسین آنے کے وجہ سے تو یہ بچوں کا ایک ہوتا ہے گو ریش پوڈری عام بزار سے ایویلیبل ہے اس کو آپ انڈرامز میں اپلائے کریں اس کے بعد اگر آپ کو ہشبو چاہیے تو آپ انشینٹر یوز کریں مطلب ایسے تو فا کے انڈرامز ڈیوڈرنٹس ہوتے ہیں اور وہ سارے رول آن ہوتے ہیں وہ سب تو بیسٹ ہیں لیکن یہ اس سے بھی زیادہ بیسٹ مجھے لگا ہے تو میں سچ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہ بیسٹ ترین چیز ہے آپ کو پسینے کی بدبوسن اجات دلانے کے لیے اس کے علاوہ یہ بڑی جان جوکھم کا کام ہے روٹی بنانا اور شکر اللہ کا مجھے کافی حد تک آ چکی ہے تو جی کوکنگ کرنا آسان ہے لیکن روٹی پکانا بہت ہی مشکل ہے لیکن اب کافی حد تک مجھے آ چکی ہے تو یہ میں نے اپنے ہسپنڈ کے ایک پراتھا بنائے ہر چونکہ دو بات چکے تھے تو زاریان کو بھی کھانا تھا اور شیز کو بھی تمہیں ان کے لیے دونوں کے لیے ایک روٹی بنائی ہے پراتھا بنائے ہیں اور ان کا پراتھا میں اس پر جو سی کی لگاتی ہوں یا مکھن لگاتی ہوں مطلب آم جو ہے اس پہ آم گی وغیرہ یوز نہیں کرتی آگو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جی یہ بن چکے ہزاریان کا بھی پراتھا میں نے کھلاوں گی اس کے لیوہ جی آج سنڈے ہے تو میں نے آج چیٹ دے اپنا منائے ہیں بڑے مزے سے کھا کھا کے تو یہ ریک راستگولہ سے آلکورٹ سویٹس کا بچ گیا تھا تو میں نے فٹاوٹس سے کھا لیا تھا اس سے پہلے کوئی اور کھائے تو جی اب ہم تیار ہو کے جانے لگے ہیں زوی آپ کو میں نیکسٹ جو میرا ولاغ ہے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے زوی میں کیا کچھ کیا اور ہم نے واقعے میں بہت زیادہ انجوائے کیا تھا بیسٹ پلیس ہے جی لہور میں زوی بچوں کے لیے اور بہت ہی اچھا محول ہے ان کا صاف ستری ہر چیز ہے مطلب نہ تو سمیل آتی ہے جاندروں کے کھانے پینے کی اور جاندروں کے ہونے کی کوئی سمیل وغیرہ نہیں ہے لیکن بہت ہی ہم نے انجوائے کیا اتوار کا دن تھا لیکن شکر ہے پارس وغیرہ کھلے تھے تو یہ اب ہم واپس آ رہے ہیں وہاں سے یہ ہم نے یہاں پہ کیا کچھ کیا یہ آپ کو نیکسٹ ولاغ میں پتا چلے گا اس کے علاوہ جی ہم سات بچے جب گھر آئے تو بچے کھیل رہے ہیں اس وقت اس کے علاوہ جی میرا ایک اور ولاغ آئے گا ڈائیٹ کے متعلق اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ویک میں میں نے چار کلوزن کامن کیا ہے اور بڑا ہی زبردہ ویٹ لاؤس ہوا ہے تو آپ نے وہ ضرور دیکھنے جن جن کو وزن کام کرنے کا شوک ہے تو آپ نے میری نیکسٹ ولاغ کی ویٹ کرنا ہے کا ویٹ کرنا ہے اور وہ لازمی دیکھنے آیا جی ہم میرے بچے کھیل رہے ہیں دونوں بائیس لوگ کے ساتھ اور اب یہ جی تھک چکے تھے ہم اتنا کہ جتنی آپ کی سوچ ہے ادھر ان کی شوز وغیرہ اتارے ہیں میں نے اور موہ ہاتھ دونا بڑا ضروری ہے کیونکہ جو کل آج کل سیچویشن ہے اس میں سب سے پہلے ہم موہ ہاتھ دویا کریں اور پھر کچھ اور اور پاؤں اگر دولیں تو تھکاورڈ اتر جاتی ہے شیز آتی فیڈر بھی نہیں لگ گیا تھا کیونکہ بچوں کو بارر بھوک لگتی ہے اس کے علاوہ آپ نے کہا ہوگا دوپیر میں دال نظر آ رہی تھی تو یہ چنے کس طرح سے ہو گئے ہیں تو یہ سسٹر نے بنائے ہوئے تھے چنے یہ ہم نے کھائیں اور کالے چنے ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا میں بیس ترین چیز مجھے لگتی ہے کھانے میں تو جی ہم نے یہ انجوائی کیا یہ کھائے میں نے یہ ایک پلٹ میری ہے اور ایک زاریان کی ہے اور یہ اب ہو چکے ہیں ساڑھے نو رات کے وہ بچے پینے لگے ہیں دودھ تاکہ وہ سو سکیں اس کے علاوہ جی یہ زاریان پی رہا ہے فیڈر اور یہ بڑا ہی برے موڈ میں تھا کیونکہ بہت زیادہ بچے تھک چکے ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ ہیکٹیک آج کا دن تھا اور جی ابھی شاہ کی نماز میں پڑھنے لگی ہوں جو نماز کا ذاہوئی ہے وہ بھی ساتھ ہی پڑھوں گی اور الحمدللہ نیزہ مسلم اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے ہی چاہئے اس کے علاوہ میں رات کو سونے سے پہلے لازمی سورہ ملک بڑھتی ہوں وہاں بھی پڑھا کریں اس کا بڑا عجر ہے بچے سو رہے ہیں میں نے نماز اور اسپارہ یا ایک صورت پڑھنے کے بعد میں یہ تھوڑی سی سکن کیر کرنے لگی ہوں ہی اس لیے کیونکہ آج کا دن بڑا گندہ رہا ہے مطلب پلیوشن وغیرہ کے لحاظ سے ویسے تو نیویا کا کلینزر سب سے بیسٹ مجھے لگتا ہے لیکن اس وقت مارکٹ میں اویلیبل نہیں تھا جب میں گئی تھی تو میں یہی لے آئی کوئی بھی جو ہے مویسٹرائزر لوشن آپ کوئی بھی یوز کر سکنے تو اس لیے میں نے اولیویا کا یوز کیا ہے اس کے ساتھ میں نے کلینزنگ کر لینے کے بعد یہ ٹونر سے میں صاف کروں گی سکن بیسے میں بڑی حران ہوئی کہ گندی ہی نہیں ہوئی تھی ورنہ ٹونر کے ساتھ جب آپ صاف کرتے ہیں ہم نے سکن کو ایک دفعہ میل اترتی ہے لیکن سکن نیٹ تھی میری میں بڑی حران ہوئی ہوں اب میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کوئی میل شیل نہیں اتری تو سکن میری نیٹ رہی ہے اس کے بعد جی آپ نے ٹونر لگانے کے بعد آپ نے مو ایک دفعہ ضرور دونے ہے لازمین دونے ہے ایسے ہی نہیں آپ نے سو جانا اس کے بعد آپ نے مو دھولینے کے بعد آپ نے اپنے فیس کے اوپر روز وارٹر کا سپری کرنا ہے تو جی اگر آج کے ولاگ آپ کو اچھے لگا ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اس کے بعد میں نے ویڈیو ایڈٹ کی ہے اور اس کے بعد میں ساڑھے گیارہ بجے سوئی ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ